وَتُمَتْتِهِ آُو فِيهَا طَوِلًا یاربا 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 محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآجن فرجہ آل محمد میرا محبان رحمان رحیم اللہ اپنی عظمت دا صدقہ امام زمن دے ظہورج تاجیب فرما الہی اصحاب انہاں گارن موت پہلے امام زمن دی زیارت نصیب فرما الہی اس عذاب داری موسی بن جعفر علیہ السلام ظہور امام علیہ السلام اچھ تاجیب دا سبب ٹھہرا الہی جو رحمت اور برکتان ذکر امام تنازین حریم انہاں دے وچھ الہی جو مومن علیل مریض بیمار شفا عطا فرما الہی جو مومن بیولاد نیک نرینہ کامل الخلقت ساہل اولا عطا فرما الہی عزت شہزادی کونیند صدقہ حاضرین جتنے مومنین و مومنات مکروز بارِ الہا کرز عذاب فرما الہی بانی مجلس دعزت رزق اور وقت اچ بے پناہ اضاف فرما الہی اس مجلس ازاد سواب اس قاندان دے مالک در سب شرکت جو جو سکھ دن قبر حسین علیہ السلام دے زیارت نصیف فرما قبر ابل فضل العباس علیہ السلام دے زیارت نصیف فرما بالخصوص کل ایمان دے سلام نصیف فرما مصافرہ شام دے سلام نصیف فرما الہی اپنے گھردہ دیدار نصیف فرما اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیف فرما میرا مالک ساڑے دلہ جو دنیا دی محبت ندود فرما محبت امام زمن نصیف فرما مریعہ حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجان تباران دے ہوئے حت سا گناہ گاران دے ہوئے الہی میرے وطن عزیز ملک پاکستان استحقام عطا فرما امت مصطفیٰ ترام فرما علی دشیہ تکرم فرما یا رب الحجت بحق الحجت عشف صدر الحجت بزخور الحجت قائم عاد محمد صلات و سلام ماشا اللہ لا حول ولا قوتہ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اللہ آفان صلی اللہ اور اپنی اپنی جلد جلد زیارت کربلا اور اپنی جلد زیارت کربلا مولا وسط کسلوات Technology عزت ابل فضل النباس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ و صغیرہ و گناہ دی بکشش وست عزت حسنین تھے باواز بلم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنے آپ نوش انشاء پاک دی کچھریچ حاضر کر کے وقیعت اللہ العظم علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل وست عدیہ صلوات اجازت ہے جو گفتوں کے دعواز میں میرے محترم سامرین مجلسِ عزا منصوب ہے قریتِ اسلام دے ستویں تاجدار دنیاِ اسمت دے نویں معصوم حضرتِ امامِ موسیٰ ابنِ جعفر علیہ السلام تو کوشش اے اے بندہ نا چیز دی کہ جڑا لمحہ توڑے درمیان گزرے وہ اسے شہن شادی مدہ سرائج گزرے تو میرے نہایتی واجبہ لے ترام سامعین اللہ نے لفظِ فضیلتی علی اور علی دی پترہ وست خلق فرمائے چونکہ میں اکثر ممبر تیارت کردہ رہاں اسے کسے بھی دربار جاؤ کسے بھی زریتے جاؤ کسے بھی خان کھاتے جاؤ جب تک یہ اندازہ نہ ہوئے کہ صاحبِ مزار صاحبِ زری صاحبِ قابر کتنی پاور دا مالک ہے جب تک یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی سائل اپنے منگن دا میار قائم نہیں کل سکتا میں پھر دورا دے وہاں بھئی پتہ ہی نہیں آسان مثال دے پتہ ہی نہیں اگر اگر لے دی جیب پنج روپے تو اسے پائنس سو دا سوال نہیں کر سکتے اس دی تھاکت ہی نہیں ہے تو جدو کسے بھی زریتے جاؤ کسے مزارتے جاؤ حتیٰ کے بیت اللہ پہ جاؤ تو اس دی معرفت رکھ دے ہو جاؤ مصرح جی امامِ مصر ابن جعفر علیہ السلام دی مجلسے چاہے ہو تو ذہنے چھونا چاہیے تھے بے کچھ سخیدی مجلسے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا کعبے بھی جاؤ تم معرفت لے کے جاؤ تو حصولِ کعفی درچ حدیث لکھیو یہ حضور فرمایا جاہل دے حج تے جامن نالوں آکل دا گھا رچ رانا افزل تو جو ہے یا نہیں ساہبا یا حضور حسین تبا جو چاہے تو ضروری ہے کہ باشا دے گو میری زبان چتنی طاقت نہیں نہ زبان چتنی طہارت ہے کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نہ تذکرہ کرا لیکن ڈیوٹی ہے تو نبھانی ہے تو میں کوشش کردہ دراصل تذکرہ مسائب اتنا ہویا امام علیہ السلام دا جس سے یا فضائے لوگاں پڑے نہیں اگر پڑے تو کسی نے اتنے سونے نہیں یا یاد نہ رکھے گئے یا کسی صاحب ممبر نے نہ کوشش کی تھی جس طرح عام مجالس ہو رہی ہے تو ہر امام دے فضائے دا تذکرہ ہوئے تو جو تو بھی امام علیہ السلام دا نام پاک سامنے آیا تو زینج زندان کڑیاں، بیڑیاں، تاؤگ، پلے بغداد، بسرا تو اس ساریاں چیزاں ذینج گردش کی دیا تو ایک لمحے واسطے تسی اس قیدو بندوں ایک علیہ دا سائیڈ تے رکھو اور سامنے ویکھو کہ ایک زمانے دا امام ہے جس دا نام موسیٰ قاظم ہے تو خوش ہوگو بولنا در بعد ہی سمجھ آئے ایک صاحب زمان ہے جس دا نام موسیٰ قاظم ہے ایک صاحب عمر جس دا نام موسیٰ بندے جو آدن بھئی سب شرکت کرنا پہلا لفظ آکھنا چاہنا لوگ جو آدن قیدی 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 بھائیویں کیسا قیدی ہے جڑا بیٹھا قید خانے چھے تو پوری دنیا ہاتھ اچھ قید کھوڑو جوابوں کے سمجھ آرہی یہ باتی وہی تو قیدی دیگی بسم اللہ قید اچھ رہے کے جڑا اٹھارہ ہزار آلمین دی ہدایت کرے اس نموسیٰ قاظمہ دے تو اٹھارہ ہزارہ ہے کسی جعفریہ ہے ہے کہ نہیں کسی جعفریہ ہے پھر پہ ہزارت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے عمل پہ رہا ہے تو بڑا ناد ہزارہ ہے ہے کہ نہیں تو سمجھن دی بات ہے تُسی اسی جعفریوں کی اتنا مان کر دیاں تھے جہنہا بابا جعفر صادق آہا اے ہاتھ ماتاج رہوے مردہ بیمارن شفاہ آتا فرمائے برمنارہ حیدری بسم اللہ بابا جعفر صادق ہووے اور بیٹا علی ابن موسیٰ رضا ہو آجے نہیں سمجھے تو جڑے قائم دے اس کے چجیرے نونا دے نہ لگا لے جہنڈی کا چاری ویچ قائم بھی سن جھکا کے پھول ہو مرحبا مرحبا مولد اور زندگی دراز سنوائے موسیٰ قاضی ملہ السلام ہوئی توجہ چاہنا اچھا ایک اور بہترین دی ایک اور تاریخ دی علمی مثال دے وا ہر امام دے کول سیانے شاگرد بھی ہوئے سیانے شیعہ بھی ہوئے پڑے لکھے بھی ہوئے کچھ بھولے بھالے بھی ہوئے جتنی دسی اتنی کی تھی امام جعافر صاحب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا خود تن دادا اور شرکتوں میں دنا ہو جس دے کملے سیانے شیعہ دانا بخلو لکھوں دا رہية ہر طابع کھول کر کیاو جھو لیں آپwo نکلے جاؤ بابل حضائے لکھے بسم اللہ بسم اللہ جس تا تیوانہ بحلول ہوئے جس وستہاں جس نو جیم فرمایا بائشہ نے جیم فرمایا مولا حالات کا جن فرمایا جیم تو زیر نے چاہیا جنون جبکہ یاد رکھنا پورے برعظم تے حکومت آئی آرون رشید دی اور اس نے سینئر وزراء بچان حضرت بحلول جبکہ مولا نے فرمایا اب جنون تو پھر محل چھوڑ کے گلیت سونگے بڑا مسکل ہوں گئے ایک اکھنج بڑا ہی احسان ایک محل چھوڑ کے تے گلیت سونگ جانا آسمان تو تر کے زمین تو لیٹ جانا ہے مسکل لیکن تذکرہ تو آئی تک باقی تو جس تبلیغ جس رنگی تبلیغ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور انہوں دے بعد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام دے شاگردہ بچو حضرت بحلول دالہ نے کی تھی کوشش کرتا بھی میں کسے نہ کسے مقام تے بدلا امام موسیٰ بن جعفر دلوان این ان جلیل کرا تو عارون نے آخیا بھی بھامی دیوانہ ہو گئے لیکن میرے دربار چو بار نہیں کرنا بھامی دیوانہ فیصلی ٹھیک کردہ ہے فش ہو جائے ہیں فش ہو جائے ہیں فش ہو جائے ہیں بھالا دیکھیں جہاد خود اندازہ کرو کہ اس دور دی سوپر طاقت دربار جان کے بہر رشتہ دارے تو ایک دن دربار چائیں تو اس جات بہ گئیں جتے حروم باندھائیں تو جتین سمیت بہ گئیں بھو 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 بھوری توجہ وہ دربان دھوڑے درباری دھوڑے انہاں گھسرت بحلولوں کو ماریا کٹیا تو اتنا اچھا روئے کہ محلے چواز گئی محلے چواز پہنچی تو حروم دربار چایا وہ کیا کہ بھولول دھو کمیز پٹے ہویا تو دیوانا روئے کہ روئی جا رہے بھو 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 کیوں مارے شہنشاہ تو ہری جاہتے بیٹھائی قریب آگے اچھا کوئی نہیں بھولول تو بیٹھا ہی تھی نہ تن مار لے تو کوئی نہیں چھوک تا کر اچھا تا نہ رو جتنا چھوک کر آرہے بھولول دھا گریہ بھولول دھو رہی ہے بھئی تو چھوک کیوں نہیں کرتا پوری شرکت کرنا بھولو راتے اپنے وستے نہیں تیرے وستے رو رہے ہیں بیدار ہو جانا لیے گا لو امام ایسر علیہ السلام راضی ہو گئی اپنے وستے نہیں رو رہے ہیں بھولو راتے اپنے وستے نہیں تیرے وستے رو رہے ہیں بھائی میری وجہ تو کیوں رو رہے ہیں پوری توجہ میری وجہ تو کیوں رو رہے ہیں اور اسے میرا تذکرہ کتھے آ گیا بیٹھا تو ہوں مارے اتنے حضرت بھولول اٹھے اپنا گھوڑا بھی چایا اپنے گھوڑے تو سوار بھی ہوئے تیرے ظالمہ لپا زوے کے بیادن تیری وجہ تو تاں رو رہا میں تھوڑی دیر اتھے بیٹھا جڑا موسیٰ قازم نا حق کے میں تھوڑی دیر بیٹھا تیرے میری یہ حالت تو خدوں کو بیٹھا اللہ جانے تیرہاں جان مرحبا مرحبا ایسا نعرہ بیمارن شفا ہوئے بہت سکرین مرکتہ بولا مطلعہ بابا مطلعہ بابا تہرہ سر شاہ نمبردہ بولا قلائمان دیارہ مرحبا بھئی مالک اور زندگی در حال فرمائے باب الہوائد ان موسیٰ بن جعفر آلمِ آلِ محمد ان موسیٰ بن جعفر بھوری توجہ چاہنا آلمِ آلِ محمد آلِ محمدِ آلمِ امام آلمِ آلِ محمد آلِ محمد dan محمد اُس سَحْنِ عِصْمَتِ اچھ آلِ محمد موسیٰ بن جعفر جتے کوئی سالونیٰ دا دعویٰ کر دائے جتے کوئی مہا دی گو دی جبے کے لوہ دی تحریرن پڑدائے اوری توجہ چاہنا جتے کوئی سوال تو پہلے پیچھے آواز نہیں جا رہی پہلے سوال تو پہلے جواب دے دین دائے اور یاد رکھنا کہ موسیٰ تاریخ اچھ دو گزریں ایک موسیٰ بنی اسرائیل ہے اور ایک موسیٰ آل محمد ہے دو میں نایاب جو بنی اسرائیل آل موسیٰ ہے او نبی جو آل محمد آل موسیٰ او امام جو بنی اسرائیل آل ہے او بھی معصوم جو آل محمد آل ہے او بھی معصوم جڑا قاظم دا مانا سمجدہ یا فوراں سمجدہ میں راج کرے سی پوری توجہ چاہنا جڑا بنی اسرائیل آل ہے او ہے موسیٰ غزبان غزبناک ہونے والا موسیٰ جو آل محمد ہے او ہے موسیٰ قاظم غزب بھی جانے گا آئے برحبا برحبا اے حد موتاز نہ ہوئے کسے دا ہمیں دعا دے کے جا رہے ہیں حلالی دعا برحبا برحبا حیدری برحبا برحبا اختیار بھی لا محدود پھر بھی قاظم صاحب الزمان انہا اپنے اثر دے تو صاحب الزمان واللہ نے طاقت عطا کیتی ہوں دی اگر وہ چاہوے تو بسر نکوفہ کر دے سپر پاور ہوں دی یہ توہید اس دنیا دے جس نے صاحب الزمان صاحب الزمان چاہوے تو عدے بدنج زندگی ہوئے عدے بدنج موت ہوئے صاحب الزمان اگر چاہوے طاقت پتاوے نا کہ صاحب الزمان تسی اپنے شہنشاہ پاک تو بھارویں سرکار پاک تو منگو دراصل منگر دا میار سا اتنا چھوٹا کر لیا بیٹا منگ لیا رکبہ منگ لیا پلاٹ منگ لیا قدی چودہ تو چودہ نہیں مانگ لاؤ آئے 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 قدی حسین تو حسین مانگ کے بیٹھو قدی قائم آل محمد علیہ السلام دو نا دی تصویر مانگ کے بیٹھو تو جتنا جتنی کوئی امید رکھ دیں آل محمد اہل بیت محمد اتنا تو سای اتا کر رہی رہے اتنا تو اتا ہو ہی رہی ہے تو جس شہنشاہ پاک دی مجلس سج تسی اور میں الحمدللہ اس وقت ہی کٹھے آ یہ اپنے حصر دے صاحب الزمان اور اگر صاحب الزمان چاہوے حدی دنیا تے موت ہووے حدی دنیا تے زندگی ہووے اگر صاحب الزمان چاہوے تو ایک انسان دے قدمہ تلے زمین اتنا ایک سمیٹ دے وے کہ دوسرا قدم رکھن دی جگہ نہ ہووے کشف الاستالات الفنون برادران اللہ سنت علمان بڑی محنت نال کتاب لکھی زخیم کتاب اتنی موڑی کتاب جتنے علف تو یہ تک جتنے فنون ان کائنات جتنے علوم تمام دا تذکرہ علف نال جتنے علوم با نال جتنے تا نال جتنے سا نال جتنے ساب دا تذکرہ اس کتاب اچھ موجود تو ظاہری بات ہے جتو سواد آنا آئی تو صاحب زمان دا تذکرہ آنا آئی تو علمائل سنت نے کیا لکھئے اور تسی پر اپنے کی دیت خود سوال کرنا انہا لکھی ہے صاحب زمان کسے کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب تلو غروب یہ ساری حالتیں جس پہ لاکو نہ ہو اسے صاحب زمان کوئی کیسا کہتی بھائیو بہل زندگ بہدار ہو کے ملک حیدری صاحب الزمان موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام باشا مناج گزر ہو یا امام علیہ السلام پوری توجہ مناج گزر ہو یا ایک عورت بچے ہم نار علا کے رو رہی چھوٹے چھوٹے بچے روی جا رہی تو امام علیہ السلام قریب تو گزر مولا فرمایا ہے کنیز خدا کیوں رو رہی ہیں تو اے بندہ خدا میری گائے ہی جڑی ہو سامنے مردہ حالت اچھے تو اس ددت ہی گزار رہا ہی میرا اور میرے یتین بچے ہیں تو اکھو سہارا ہی اس گان دا جڑی مر گئی ہے میں پریشان ہا امام علیہ السلام فرمایا اس دے بدلت کچھ عطا کر دے بئیے یا اس انہوں زندہ کر دے بئیے کیا اے ممکن ہے محضور فرما تیری پسند دے اس دے بدلت کچھ دے دے بئیے اگر ممکن ہے جو تسی فرما رہے ہو اسے نو زندہ کر دی ہو تو امام علیہ السلام نے دو رکھت نماز میناج پڑی نماز پڑھن دے بعد مولا نے دعا منگی دعا منگ دے بعد مولا ٹورے آکھ اس گائن اٹھو کر ماری اٹھ کے ٹور پہی تسی چھپ کر گئے عورت منع شور پا دی تو سکے یہ تو عیسی ابن مریم ہے سارے حضی ربانہ باب الہوائی در تذکر ہے جتاکہ یہ عیسی ابن مریم ہے باچہ فرما نہیں عیسی ابن مریم نہیں محمود صاحب فاطم عزم باب الہوائی پنج باب الہوائی جن پنج پہلے باب الہوائی امیر المومنین حلی ابن عفید دوسرے باب الہوائی دنام تو ایک وار مرفت دیئے کہ لہر آوے پورے مجمع چھو دوسرے باب الہوائی دنام مسلم ابن عقی آئے 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 کیا بات ہے بھائی کہ تُو چاندہ مکہ تاہید ہے بسم اللہ حیدری مسلم ابن عقیل علیہ السلام جس وقت حسین ابن حیدر علیہ السلام فرمائے قد ارسلت علیکم افضل احل بیتی و سکتی اللہ فرمائے کوفہ والو جس کو بھیج رہا ہوں افضل احل بیتی یہ میری اہل بیت میں افضل ہے و سکتی اور یہ میرا اعتماد ہے اللہ دین بچامن وست پوری دنیا جس اعتماد کرے انہوں حسینہ دن شہزادی دنیا آجاوے شہزادی دنیا آجاوے مہتمی ہمالا زندہ کی دراز ہوئی تیسرے باب الحوائی تیسرے باب الحوائی تیسرے باب الحوائی نبل فضل اللباس اور چوتھے باب الحوائی شہزادی حضرت علی صغر علی صلی و سلام پنجوے باب الحوائی موسی ابن جعفر علی صلی و سلام دعا دے منگن دی دیر ہے یقین اس میں آزم بھائی یقین کامل ہوگے نا انسان دا تو قدی بھی کوئی بیمار مجلس سے جا ہوئے تو خالی نہ لوٹے اے تک گھر پہ انہوں شفاہ دے دیں دیں ایجے تو کچھہری سائی سائی سرکار دیں پوری توجہ چاہنا تو میرے بھائی یاد رکھنا ایسے باب الحوائی جن ایسے حاج تند دروازن موسی قاضی علیہ الصلاة و السلام ذرا تذکرہ سننا تھوڑا جن مولا کیسے باب الحوائی جن امام موسی قاضی علیہ الصلاة و السلام گلی چکو گزرے اور ایک گھر دے اندروں گانے دی آواز آ رہی بہت بہت عظیم بات ہے توارے درمیان کرنا چاہے تواری تعایید نمت دے نظر رکھ دات بہت پچھے رہ گئی یہ بہت اگدی بات کرنا چاہے تو مولا ایک لمحے بات سے رکھے گھر دے اندروں ایک کنیز نکلی نوکرانی نکلی جس کوئی کوڑا کرکٹ سٹن بات نکلی تو امام علیہ الصلاة نے اس نے بھولایا بھجی سے گال لی ساری گال جڑے پہنچ بیٹھنا ایک لمحے وچ کیونے لجپالی کر دے مولا فرمایا تیرا مالک جو ہے وہ ازاد یا غلام اگلہ جملہ سننا اس نے کہ جی ازاد فرمایا ہاں غلام ایسی حرکتہ نہیں بہتے حق بن دائے جملہ تمہیں ہونا چھے پوری مجلس سے جاہا ملک علی علی حید علی عبی عبی طالب کوئی ازاد ہے نا کسی غلام ہو بہا عبد ہو بہا عبد ہو بہا تو جو کنید واپس گئی تو امام علی سلام اتنی گل کر کے باشا گزر گئے تو اندر مالک نے پوچھے بازار باہر کس نر گلہ کر رہی ہے اس سے کوئی بہت خوبصورت جوان بس انا میں نے جنا لگل کی تی تیرا مالک ازاد ہے یا غلام ہے تو میں آکھیا جی ہو ازاد ہی تو نہ گوئے فرمایا اگر غلام ہو ہے تو ہنج نہ کر ہے تو جتی نہیں پائی مالک نے بھی جتی نہیں پائی دوڑی پیچھ امام دے مولا رکھ گئے دوڑدہ دوڑدہ ستا قدمت آکھ 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 ایک جملے توحید سمجھا مانے کرتا ہے مولا ایک جتی آدھ آ رہی یہ حض مطاد رہ برحبا ایک جملے توحید مل کے نعرہ ہے جری مولا توحید سمجھا مانے دتارف کیا فرمایا میں موسیٰ بن جعفر میں جو کچھ زندگی مولا نے اپنی زندگی بڑے بڑے ایسے لوگات کرم کی تار تاریخ بھریا پہیا میں جو گزاری زندگی معافی منگ دا اللہ تو معافی لے کہ تسی دے جدو عشق ہوندہ ہے جدو رابطہ قائم ہوندہ جدو مسلطے چڑ جانا فجر پڑ رہے ہیں زور پڑ رہے ہیں سر ٹھیک ہے لیکن عبادت عبادت کچھ دور ہے یا کچھ آس پاس ہے یا عبادت مسلطے چڑ جانا دنہ نہیں ہے عبادت روح بروح ہوندہ ہے بولو بھائی اگر سمجھ آئے تو تھوڑا لطفہ گر سی لو ہو اپنے زندگی جوانو جڑے نہیں پڑ رہے اگر تا نہیں پڑ رہے بولو تو ایک ہفتہ ذرا کر کے ویکھ لاؤ رو بروح ہو کے ویکھ لیکن ہونا رو بروح ہے رو بروح اس دے وسیلے نال ہونا ہے جس دے وسیلے نال مل دے آئے 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 تو رو بروح ہونا پورا پوری توجہ پیخ دے مولا ما فی امام فرمائے ہوگئے گناہ تو توبہ تو کر نجات نظام ان محمود سی قاظم اور اس بندے نے جس وقت توبہ کی تی آئی تو پیرچ نال کوئی جتی کوئی نہیں تو پچھلی جتنی زندگی اس نے گزاری اس نے پیرچ جتی نہیں پائی لوگ پچھے نا کیوں موسیٰ کے پہلی وجہ ہے کہ جو تو توبہ قبول ہوئی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام دے صدقے اس وقت میرے پیروں میں جتی کوئی نہ تو جس حالت قبول ہوئی اس سے حالت چھرانا چاہنا دوسرے موسیٰ قاظم فرمایا کہ زمین فرش نو اللہ اپنا فرش آکھ زمین قرآن کہ زمین میرا فرش تو اس نے فرش تھے میں جتیاں پا کے نہیں ٹھوڑنا چاہوں مولپاو جوانوں کر بات ہی سمجھ آ رہی ہے اور پھر اللہ نے عجر کا دیتا کتنی دیر و بندہ زندہ رہا پہ رچنا لین نا پائی لیکن جس رستے اللہ اللہ صلی علی محمد و علی محمد و عجر لی علی عام مولا نو کیوں نہ رکھ دے عام جی لان بچ کیوں نہ رکھ دے مولا ایک جملہ فضیل لبدا یہ تھا پڑھ نا چاہنا قید دے زندان دا پڑھ نا چاہنا فضیل لبدا جمل تو آٹے میرے جی 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 گنا گار بندہ اگر کسے بھی بز مچ پائیں دس دن بانا شروع کر دے وے تو اتھے بندیاں دے محمد وے بیت محمد ال پھر آن دے تبلیغ دا سر کیونکہ سائی یا گال چودہ دے کرنی اگلے دا موضوع کوئی ہوئے اس دا موضوع محمد وے بیت محمد ہوں جی اتھے جی تسی تے میں بھئی اتھے ماحول ہوں دے سمجھو تا بھولو بھائیو چینی کہ اتنے اتنے موجزات اتنے اتنے اور مناجات اور عبادت اور ایک امام زمانہ دے عبادت جیلے زیارت یاسین پڑھ لطف لندیو جی امام زمانہ دے عبادت ہوئے امام زمانہ دے خیام ہوئے امام زمانہ دے رکوع سجود ہوئے امام زمانہ علیہ السلام دے کنوت ہوئے مناجات عبادت ہوئے اور عیسیٰ نامی دروغہ جس دو سال بسر مولانو خیر رکھے وہ آدم میں ایک دیں میں بیکھی ہے کہ اس اتنی اگرات مناجات مصروف موسی قاظم کے دیوارہ چو سلے علا دی صدا آ رہی جی لگ دا پوری جیل موسی قاظم علی سلام تصوی خدا آج مصروف ہے پتہ نہیں کوئر سمجھے آدم میں حیران ہوگیا بجائے ساڑھے بدعا کرنے ساڑھی تو یاد ہی کوئی نہ سعیدے سر رکھ رضا آدھ بابا پہ آدھ اللہ میں تچان دا ہم ایک تو ہوگے ایک میں تنہائی میں اثر آدھ مرحبا 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 پھر مولانو علی دا رکھنا شروع کی تا جو بغداد مولا پہنچے دو سال دے بعد جو بغداد پہنچے تو پھر مولانو علی دا ہون جیڑے دروغے ہم جنہ دی ڈیوٹی ہے مولانو ازییت پہنچا من دی ہون جو مولانو زہد تقوی عبادت میار گفتگو جو ایک دن تو قائل ہو موت پسند کر لیں موسی قاظم علیہ السلام تو جدائی پسند نان کرتا تو پھر آخر دن جو دو بسطے کوئی ہور بندو بست کرو تو پھر یہ نہ میٹنگ کی تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہو جتھے کوئی بھی کھلونا پسند نہ کر جتھے نہ دروغہ نہ قیدی جتھے تنہائے یو امیدارین قربان کرا تیراسی پوڑیاں زمین دے اندر گھو کھٹایا کھومے دے اندر جتنے کازمی سادات میری مجلس تشریف فرمائے پھر لوہ دی چادر دے اندر لوہ دی ہمیخہ لگوائی اگلے جملے تھی سارے آن دی بیواس آئے نکل سی جت زندگی دے بارہ سال رکو دی آلہ تھی ہو میدارین قربان کرتے خدا آجر عظیم عطاف نہیں سمجھا سکتے کتنا بڑا جمل ہے اور اس سے کتنا مسائب ہے تو کسے بھی وقت گھڑی دے ٹائم رکھ پانچ منٹ رکو اچھ کھلو ہوتا سی گھر چھ رونا چاہو نماز چھ کر رونا چاہو ایک پانچ منٹ گھڑی دے بارہ سال تُس رکھ نہ سو کھا سن نا چار گھنٹے وقت تشریف فرماؤ تو کل کتنی تھکاوٹ اسی وجود ہے ہو میدارین قربان کر جو تُس گھڑی دے ٹائم رکھ دے پانچ منٹ رکھو دی حالت اچھ کھلو سو دو نہیں تو تین منٹ دے بعد اصاب درد کر سن جدہ جسم درد کر نا بغداد دلموں کر کی رضا دباب تیر میدارین قربان کر دے مائے مذہرم عید بارہ سال دی قائد تازہ ہوا جس ہمد نہیں آئی آسمان در رنگ نہیں بیکھ آسمان در رنگ نہیں بیکھ اور میں ماشاء اللہ پڑھے لکھے عباد تشریف فرماؤ ایک طالب علم حمد حسی اتنال فیلچ بیٹھا یا فقراد ہی میں فیلچ میں بیٹھا تو کچھ شہادت مقتل نووے کے تاریخ نووے کے ذاکری نسون کے علمی صدری ذاکری نسون کے جو میں نتیجہ کر دیا ہے اور پڑھ کے نتیجہ کر دیا ہے کچھ شہادت تا ایسی ان جن آجے تک پڑھ نہیں ہی نہیں گئی نہیں پڑھی گئی جو اسی ممبر تے پڑھ رہے ہیں اسی تو بڑا پردہ ہے اتنا پردہ ہے کہ لوگ جیندے گھر چلے جا گئے لیکن کچھ شہادت ایسی ہیں جو میں ہوں ہی نہیں گئی میں لفظ سارا مجمع خیسی کہ پہلی شہادت محمد ادھی شہادت محمد مسلمان تار دی آج محمد لیا قرآن میں حق رکھ دی نا دی محمد محمد بھلا ہائی کر روما لیا دو شہادت لما لی عباس مجھ نا لکھ محمد جن لکھ نکلی کوشش کر جن تف رو تیس را جو نا لکھ خوش از میلک وریا کام اور امام موسی کاظیم علیہ سلام نے شہادت کو جو میں ہوئی ہے وہ جج تک نہیں پڑی زہر دیتی یہ بات شاد لیکن شہاد جی ری زہر ملی ہوئی آئی شہادت ہوئی لیکن زہر اپنا اثر بکھا رہی آئی لیکن حکومت جلد بازی کی تھی اگر میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے جڑا مسائب دا پورا ایک نظام پوری تفسیر مسائب دی اگر اُدھا صرف میں مقدمہ پڑھا نا مقدمہ تاں بھی نہ میں جیندہ جاوہا نہ جوان جیندے اٹھیوے نا اتنی عذیتہ دیندے ان مولانو زندان پڑھے لیکن سہبان بیٹھے میں ایک نکتہ پڑھنا ہے پوری تفسیر دے پچھے مسائب دے اتنا تڑ پہندیان موسیٰ قاظم علیہ السلام دے کاننج پارا پگھلا کے پاہ حاضر اللہ وانہ جار جیڑا غریب دے جنازت یا بھے پہتر پہ آگرانو سیدادہ مار دے جو میرا جرم پہرائے ہا سیدادہ ای آرمان آج میرا رضا بدر ہوئے ہا روم ہے صدقے ہو جاؤ اور ایک کچھ بھی نہیں جوانو ایک کچھ بھی نہیں کچھ علمات ہوں کتنے کتنے مسائب ہوں جیڑے ظاہر جان دے ہو مولادی جیڑے زریت ہے مسائب لکھی ہو انہا زریت ہے صرف اگر وہ ہی پڑھ لو تو جیندہ بندہ زریت ہوں نہ ہوئے او میدارین قربان کر دے وہاں ترہ ترہ دی عذیب عبداللہ نامی محبی جیڑے لوگ امام زمانہ پیچھے ٹوڑ دے نلپ بھن واستے سانتا دنیا تو ہی فرصت نہیں دنیا کوئی اینج گھیر لیا ہے دل چابے بھی تو انسان نہیں پہ نکل سکتا تو تڑپنا چاہیتا ہے تھوڑی زندگی ہے ایک کچھ ہفتہ دس دن کوئی مولا واستے رکھنے چاہیے جیسے صرف تس ہی ہوئے تو آڈا امام ہو زندگی میں کچھ تصویہیں مقصود سمجھے تس ہی مولا واستے پڑھو ختم قرآن پڑھو مولانا حدیعہ کرو مولانا لے ایک تعلق بنا ہو ایک سلسلہ قائم کرو اگر دلہ نامی تاجے مولانا کچھ سنگریزے اٹھا کے دیتے جڑے دیرم دینار بن گئے اوہ تاجر بنیا ملکہ میں اجتجارت کریا میں دارین قربان کر دے ہوا پھر تاجر لوگ جس دی دعا لگی ہوئے اس دی قدر بڑی ہوئی تھی جتا پھر بطول دا بیٹھائی تو ہار سال توفے لے کے امام دی بارگاہ جاوے ایک سال جو گئے ہیں مولانا دے گھرو رومن دے یواز آئی عبداللہ پوچھے ہیں اندر بیبیاں کیوں رون دیاں فرمایا موسیٰ قاظم نے رسیاں پواہ کے بس رہنے ہوئے تو سارا مال اسباب اپنے اولاد دے حوالے پتران دے حوالے کر کے اپنے ناکہ لے کے امام دی تلاش تور گیا سارا رنگ موسیٰ قاظم علیہ السلام دے دعا دیں تو میں اپنے امام دے نبسا جتھے مل گئے جس کی عمت بھی رہائی ہوئی میں ممکن کر ویسا ولسا تا جدہ امام آئے بارہ سال رولی ہے بارہ سال جتھے پتہ لگیا اس پاسے لے گئے نتھے قیدے دس بھی نہیں سکتا جو میں شیعہ نے موسیٰ بن جعفر ہی چھوا ادھے ہیک دن میں بغداد ایک ویران جی کے لی جا رہے ہیں ادھے ناکہ دے بیٹھا اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں ہمیں عرشہ لے پاسے مو کر کیا کہ موسیٰ قاظم دا اللہ علید یہ دھی ہمیں دی کہتا ہوا یا میرے سامو کالے یا میرے رضا دا بابا بلانی تو میں صدقے ہو جماعت یک دم میری ناکہ مو زور ہو گئی تھے ایک پاسے ترپی میں حیران ہو یا میں اس پاسے موڑ دا ہی دے جا رہی ہے ادھے میں کہ کوئی حکمت ہے میں مہار چھوڑی ہے او میں دارین قربان کرا ادھے میری ناکہ ایک روشندان تو مو رکھے ہے مو رکھ رونا شروع کی تا لفظ سنے آئے ادھے ہیوان روندہ میں تڑپ کے لٹھا ہوں ادھے میں ناکن ہٹائے تو میں کہہ کہتی آج اندھا تنگ زندہ آئی او میں صدقی ہو جاوا صلاح کا تیت رکھے پہ ادھے سلام علیکہ یا ایوالحسیر او میں مر جاوا ہے جی مام موسیٰ قاظم سر چاہ ادھے نبد اللہ سنبھل بھائی سنبھل بھائی پہاڑ ہی مز میں ویند کرے نا ایتھائی ویند کرے نا عبداللہ تڑپی ہے سلاخہ تے مدھا مار کے پیاد ہے ملک اجنبی شہر اجنبی گلی اجنبی تسیوی اجنبی تسی میرا ناکہ میں جان دے ہو میں بھینا دے پردے قربان کر دے ہا امام تڑپے انتا امام رو کے فرمین دن گلہ ناکر وطن تڑھ جا دیا تھاک بھائی جن دی ہائے نکلیے میں جواب دے اوہ بیان دے نا جن دی اپنیا ستارہ وطن تڑھ رو گیا مرحبا جڑیا روز بابی دن رازے دیں گے وال کھولن ہا معصوم ہے کمبابی دن مسائے پڑھ گیا گیا بابا والا میں آن دیا تھاک بھائی تڑپی آئے آدھے میرے حلا جانا نالا میرے خار دے حلا جانا نالا صاحب علم کہہ دی اتنا علم ہے تو میں تو دعا کروانا چاہنا میرے امام فرمایا کہہ دی مل جاوے تو اللہ کہہ دی دی دعا رہد نہیں کردہ ہووے مظلوم میں ایک دعا کروانی ہے میری دعا چکرو جو منگ دیو میں دے سا امام فرما اندر کیا دی دعا اتا جی دعا منگو میرے امامن مدت ہوگے یہ سالہ سال ہوگے میں رن رن کے تھاکیا ہے یا من موت آجاوے یا من رضادہ بابا مل جاوے اے دی امام کڑیا تو متھا چاہ کے پاس نبداللہ سو جان محمود سائی قادران مرحبا مرحبا بھائیوہ تجھے سون کے تڑپے ہو کہ جساکہ نال امامن قید و بند جو بھائیوہ سی جوانی نصیب ہوئے اللہ سو قبول فرما لے تڑپیا مولا کتنی دولت دے وا مولا درمیان چوئے دیوار ختم ہو جا مولا جو حکم کرو مولا حکومت جو شرائط مولا میں بھرن وستے تیار مولا درمیان چوئے دیوار نہیں چاہیے مولا مدت تو سکھ دا ودا مولا تیرے سونے قدم جو مرتے دل میں مولا قید کی میں چھٹ دیئے سیدہ دے رو نہیں قید چھٹا نہ لیے مولا تاریخ نساؤ سیدہ دے پنجی رجا بھول وقت دار ماتمی ماتم نا پرسا پڑے ہے مولا میں آمان مولا تسی گڑی جا جو سے فرمایا کمبالے چھ لپنی ہو یہ کلا جو دے پہرا اپنے پیڑی ہو اسے نے ہکنی بھی بیڑ کر کے آدی بھدی ہو سی بھائی کت کت رو آ رزا دے بھائی کت رو ہو با پہلا در کرو گو دیو رو نہیں جو در رو ہو دیو رزا دیا بھیڑا با بھی دی با ہوں بھی خبر کرو لیا او میں بھیڑا دے پر دے پربان کر دے میں صد کی وجا ماں مولا ذا مولا زندان دی دیوار تے خون دے چھینٹے کیسے تو امام فرمایا روز مار دیں بولا دے روز مار دیں جوالوں ایک دن اتنا مارے انہیں موالو خون ہتھا چو خون پیرا دیا تلیو چو خون مار مار سٹ گئے کھڑا کہ دیئے ہولی ہولی ٹردہ ٹردہ مولا دے گولا اے امام الہا کے نہ مولا دے تا دو خون صاف کیتے صاف کر دے نہ لے رو دے پیرا دیا تلیو دے خون صاف کر دے رو دے تو رو کیا دے تو تا اتنا شریف ہے تو میں صدقی ہو جاوا اللہ جانے حکومت تین کیوں مرے دیئے پتہ نہیں تیرا جرم کے ڈے نہ کوئی تیری ملاقات تیاتے نہ کوئی تین ملے نہ دے حکومت تین کیوں مرے دیئے سیدہ دے تاں مرے دیئے میری ماں دنہ زہرائے مرحبا میرے باوے دنہ جعفر سادے کے تو میں صدقی ہو جاوا خدا رحم کرے توانے تھے میں لقوے ریاقہ اتنا ستایا گی ہے پہلا بین کرنا چاہنا زیادہ رو امام نوہ کے نے کوئی جنگل دے شیرن نسل دے پتہ کرنے کیڑی رکھن دے قابل نسلے بغداد چلان کرایا نے قیدی جڑا دے میں جنگل دے شیرنہ لڑ دا فتح تے شرط رہائی ہے سندھی بن شاق وغیرہ انہاں کے پنجرے رکھتے نو یارہ یا تیرہ شیر بھوک تس دیتی گئی بھوکے رکھے گئے امام علم امامتنا الخبر رہی زندان چھ بیٹھے روندن جوڑ قید آخری سال چڑھے ہوئے امام زندان چھ رو رہے ہیں کھا گئی ہے ایک قید موسیٰ قاظم نے میدارین قربان کر دے میں شیران دیا گون جائیں امام دے کن مبارک تیاری جدہیں فوجی آئے ہیں امام نو زندان چھو لگن آدھے ناؤ جی بار میدان جانا ہے تو بارو مخلوق بغدادی کھلے تماشا ویکن بتا نہیں کتنا طاقتور کہتی بنا اترے جنگل تے تریندیا نا تنہا کون کیوں لڑ سکتے ویکنیا ہو سکتا ہے ایڈا وڈا کہتی ہے کتنا طاقتور کہتی ہے جدہ امام نو لونگ گئن رضا دا بابا میدان جل اینجی امام دروگی آلے پاس سے ویک آدھے پہلے کوئی کمی رہ گئی ہے سید آدھے آل رسول دا تماشا نہ بڑا ہو امہ صد کی ہو جا ہوا امہ صد کی ہو جا ہوا آدھے نسل دی تپتہ کرنا ہے امام علیہ السلام نو زندان چکڑیانے امام دے قدمان زمین حل رہی ہے جدہ دروگا کھل لین جیل دا تے بغداد تے دشمن بھی بھامے انتونان دی بھی آہ نکل گئی کیوں نہ ڈٹھات کہدی ہو آئی جہنڈے لوہ دا وزن زیادہ آئی امہ صد کی ہو جا ہوا شاہلا پڑھ لما تسی برداز کرنا ہو جہنڈہ وجود قید کھا گئی آئی تے جی میں شیران دی نگاہ پہیے نا موسیٰ بن جعفر تے تو شیران نے واویلا کی تا اتنا بلند آباد چیخو پکار ہوئی جو لوگا سمجھے کہدی تے حملے تی خارسنال چلا رہین چیخ رہین انا دی آواز آنگون جاں پہنچ رہین امام راکھنی تا کھڑو اسے پنجرے کھلین امام پر میں کھڑ نہیں سکتا آئے آئے اسے میں زمین تے آ دیو کبھی کھول دیو میرا اللہ مہارے سے واہ 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 سال بعد آ رہے پھر جمزہ وحیرہ مہدارین قربان کر دے امام بہ گئے ہیں جو میں پنجرے کھولے گئے ہیں تو شیر پہلے نکلن دیو جاتوں ٹھیکی دو انہوں شیرانے مارنا تو زخمی کرنا چھو گئی تا ایک شیر آکھے پہلے میں دعا کے پہلے میں شیر نکل دے آئے ہیں زمین دیان دے گئے ہیں میٹیاں پڑھ دے گئے ہیں امام آلے پاسے بھج دے گئے ہیں جو میں تسہ پانی آلے پاسے میں دے امام آتمیوں کوئی جو غربت دیال یاد آئیے رزاد باب جیب چھات پائے موسیٰ قاظم نے جیب چکا شائع کٹ کے متھے دے رکھیے کھوٹا مومنے دے علی آلے روان آلہ بھج دے گئے شیرانے متھے زمینے دے گئے سیادہ دے بسم اللہ رزاد بابا میں سیادہ دے میرا اللہ ہمیں غریبا مومن تری حیتیں گواہ ہو جاوے روان آلہ امام آدم شیران جلدی آؤ میں تو آڈی انتظار بتا کرےنا ایک شیران دے رزاد بابا سنیسا لوگی ہے جنگلہ تری زیادت کار رلدے ودے سیادہ دے گاں کیوں نواند ایک شیران دے مولا پہلے دھیان نرمان ہٹا میری مات بنار گالے سارے آنکھو ہائی علی تری آدھیان دی کسما شیران حیات کی تائے بھرادا قاتل چادر لگدہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوامی سلام اللہ میں سکر کے امام آمام مکہ آدھا ایک شیران دے آؤ بسم اللہ ایک شیران دے رزاد بابا ایک شیران دے رزاد بابا زندان لے جاؤ انہوں فوجی ماں مالے پاس شیران دے مولا کوئی حکمکار سیاد ایک شیران دے نڈیا تیرے ذمہ کوئی کام ناوان پتھر بھی روپ ہو سی سیادی یو جہی کھوئی گال کی تھی ہے شیر دے ہکڑا موت ماری ہے ناو لالے شیران دے ناو کھاکا مئی تا ساڑے ذمہ لاز ہی جانیے لزاد بابا جانے آدھے مولا پی آدھے ان میں دعا مگزا تو آڑیاں قیدہ چھوٹوے سنے جہدہ قیدہ چھوٹڑتا کومدیاں پہاڑیاں چھ لگے جبھی آئے ہیں ایک موسا میں چھ میری ایک رولی ہوئی دھی دا مہمہ مہمہ تا میری دینوں جنگالے چھناہ بنا آج بھی آئے اکھی آئے قیدی بابا سلام مرحبا راج کرو گو غریب لے جنازے ترون اللہ قدر بھائیہ میدارین قربان کر دے ماں لکھ وریہ کا اگلے دن بھی ڈی گراؤنڈ اچ میں منت کی تیئے کوشش کری آئے انتری تری رجب تائیں کسے شیعہ دے گھارے ٹی وی نہ چلے کسے شیعہ دے گھاری چو حسن دی آواز ممکن ہو سکے تطری رجب تک کالے کپڑے پوی آئے کرو سوال وسیم عباس منت کیوں کرے نا ہے آج کی رجب دیو گئی ہے آج ستاوی رجب گھزری ہے اٹھاوی دی راتے ہیں شہادت کا دوئی ہے بولو میرے نال پنجی رجاب آج اٹھاوی دی رات ہو گئی ہے ممباردی قصہ میں آج تائیں جنازہ کول بغدار سہراد وال کھلے ہوئے ہر پڑیا دھائے بیوارے سے یا حسین جتیمی رضا دیو پاندے حسین ماں سمئے تم مرحبا خدکا آخری وین کے جنازہ برامل کرواما میرے شیعہ سنی بھائیوں جمع مولا دی شہادت ہوئی ہے عرب دے بھائیو بہت بڑے ذاکرین شیخ عبد الحمید مہاجر اے او ذاکرین جدائیں ملسائے پڑ دیں تا حرم دیا دیوارا دے خونوں دے چونکہ حرم ہے جو لکا نہیں سک دے مومن برداشت نہیں کر سک دے انہاں دی کتابہ دا ہیک وین میں کر دے نائے جنگلہ مولا دی ذریع تے بھی لکھی ہویا پنجیر جب دی رات ملی ہو زہرے رضا دا بابا تڑپ دا بیئے حاروں نہ دے زندی پتا کر میں شکار دے جانے میں پہلے عید منعوا میری مات مینال گالے حرامی آدے تڑپ دا بیئے آجے تائیں روح ہوا کیے رومانہ لے کمینا دے میرے نالا اللہ جانے روح گیڑے ویلے رکلتی انہاں ظالمہ زندانی چو موشہ کا جنگل گاڑ کے مو دے بھار لیڈایا لیا قرآن میں ہاتھ رک دے نا انہاں مولا دے ہتھاوے چھلوہ دیا بے خا سیر دے مادم دا پرسا پہلا میں جلوہ دیا مہدام آخری میں خائی جڑی موسیٰ کازم دے سالے زہرہ بھرام کھل گئے بھرنا دا ہائے پتی رکھار آئے فتر میں پکتا دی چھوکا آئے اٹھیاں پڑی کیدی مرئے پیچ کئے گاڑے جنران سن جاری نئی تھی آگا لگلی میں دلا لیے ہر ساس کے آدھیان سر میں رہ جائے بس دورا دی ہے انہاں آرس کے ہی نئی تھی آدھا جارے کے لیے میں در اینکتار کر دے وہاں لیے آرے فیصلہ بات کوئی فیصلہ بات در اینکتار کر دے وہاں لیے میرا پھورے فیصلہ بات سوال محمد دے گا مشہرانہ دا شہران آکھ دردہ دکھانہ دا دیا دکھانہ بات میرے دردہ دے آدھا آئے عید کی دیر میں چھائے رہاں گا جشانہ منا کے پوری قیدی ماری آئے میں چھائے رہاں گا 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 کی بیدی 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 کی بیدی 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 کی بیدی 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 بی